گجرہ والا میں گزرشتہ روز کاف لیگ کے راہنما کاشف مہر کے قتل کا واقعہ سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں ملزمان کو فائرنگ کرتے اور فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے اسی پر مزید تفسیرات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسلم بتائے گا فوٹیج کی مدد سے ملزمان کا پتہ چل سکا جن بالکل یہ غزتہ روز دل خراشر افسوسناک واقعہ وافٹر ٹون میں پیش آئے جو کاف لیگ کر رہے ہیں نمائند کاشف مہر تھا وہ چند ہی دن پہلے جو اس میں پیٹیے چھوڑ کر جو ہے کاف لیگ میں شامل ہوا تھا لیکن کل جو واقعہ پہلے اس نے آپ کو فوٹیج جو ہمیں پیش آئی جسے ملی جس میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین افراد ہیں جن میں سے ایک پہلی ادھر بیٹھا ہوا جو اس کا قریب ریچے دار ہے اس کے بعد دوسرا شخص اندر آتا ہے اور اس کے بعد جب اس کے بعد اس کو فیرنگ کی جاتی ہے فیرنگ میں جو گار جس کا نام ارچل بتایا جا رہا ہے وہ پوٹیج میں نظر آ رہا ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے جو دوسرا اس کا کاشف مہر تھا وہ دوسرے کمرے میں تھا اس کو وہاں قتل کر دیا گیا ہے لیکن تینوں جو افراد ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو اس طرحات میں انہوں نے اسلاح پکڑا ہوا اور باہر فرار ہوئے ہیں باہر جو ان کے پاس پہلی جو ہے پیدران کی گاڑی کھڑی تھی جس پر وہ آئے تھے اور فیرنگ کر کے باہر جاتے ہوئے جو قتل کرنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے تینوں جو افراد ہیں وہ اسی جو ہے گاڑی جو کھڑی ہے ڈالا اس پر جو سوار ہو کر جا رہا ہے لیکن پلیس حکام سے اس کی حوالے سے انباری بات ہوئی ہے پلیس حکام کا کہنا ہے کہ جو سی سی پیو فوڈی سامنے آئی ہے اسی لحاظ سے اسی کی مدد سے جو ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا تحال ابھی تک جو ہے پلیس کے مطابق ملزمان گرفتار نہیں ہوں میں ہے تاکہ سی سی پیو فوڈی میں ان کی صاف جو شکلے میں نظر آئے سی پیو کو دیکھر موین مرسود کا کہنا ہے کہ ملزمان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے محمد اسلام آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ملزمان